میرے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے ابھی فیلال ڈور سٹیپ ڈیزل ڈیلیوری کی جو پالیسی آئی ہے اسے لوگ آئل کمپنی کے ساتھ ڈیزل ریسیلر بننے کا ایک سنا رہا اثر دیکھ رہے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ بینہ کسی جمین ہوئے بینہ کسی ایڈورٹائزمنٹ کے آپ ڈیریکٹل آئل کمپنی کے ساتھ ایز ایڈیزل ریسیلر جھڑ سکتے ہیں تو یہ واقعی میں ایک سنا رہا اثر ہے اس بارے میں مجھے بہت ساری ریکویسٹ ملی کہ اس کے بارے میں ایک کلیریٹی کے ساتھ ویڈیو بنایا جائے کہ یہ سکیم کیا ہے تتہ اس کی پروسیس کیا ہے تو اس لیے میں ایک یہ ویڈیو بنا رہا ہوں حالانکہ اس سکیم کے جو ان یہ فیچر ہیں اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا تتہ ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنی کمپنی سٹارٹ اپ انڈیا میں کیسے ریجسٹر کرنی ہے اس کے پہلے کہ میں اس ویڈیو میں آگے بڑھوں آپ سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تتہ بیل آئیکن دبائیں تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو پوست کروں آپ کو ایمیڈیٹ الارٹ مل سکے اس میں کون اپلائے کر سکتا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس میں کمپنی ہونا چاہیے جو آپ سٹارٹ اپ انڈیا کے انڈر ڈی 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 سیلر کیٹگیری میں ریجسٹر کریں گے تدہ ان سے ریکنگیشن لیں گے اس کے بعد آپ کو ایکسپریشن آف انٹریس جو کہ آئیل کمپنی ایشو کرے گی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا پھر جب آپ کا ایکسپریشن آف انٹریس کلیر ہو جائے گا اور اس کے جب آپ کی ساری ریکوائرمنٹ آف آئیل کمپنی کی فولفیل کر دیں گے سارے لائسنسز لے لیں گے تب آپ فیول انٹرپینیر یا ڈیزل ریسیلر بن سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا پورا پروسیس کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک کمپنی ریجسٹر کرنی ہوگی یہ کمپنی پارٹنرشیپ ہو سکتی ہے پرائیوٹ لیمیٹیٹ ہو سکتی ہے لیل پی ہو سکتی ہے اس کے بعد کمپنی سے ریلیٹیڈ سارے پین نمبر جی ایسٹی ویٹ اور باقی جتنے بھی آپ کو ڈاکیمنٹ ہے وہ آپ کو ایکوائر کرنا ہوگے جب آپ کے سارے ڈاکیمنٹیشن ہو جائے اور کمپنی ریجسٹر ہو جائے تو آپ کو اپنی کمپنی کو سٹارٹ اپ انڈیا کے انڈر میں DDRD reseller category میں ریجسٹر کرنا ہے اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بانانے کی کوشش کروں گا کہ سٹارٹ اپ انڈیا پہ آپ کو اپنی کمپنی ریجسٹر کیسا کرنا ہے جب آپ کی کمپنی ریجسٹر ہو جائے گی تو آپ کو ایک ریکنگیشن ملے گا دپارٹمنٹ آف پروموشن آف انڈرسٹی اینٹرنل ٹریڈ ڈی پی آئی ایٹی سے یہ ریکنگیشن آٹو موڈ میں تین سے سات دن کے اندر میں مل جاتا ہے اور جب بھی آپ کا یہ پروسیس ہو جائے اس کے بعد جو بھی آپ کا ایکسپریشن آف انٹریسٹ نکلتا ہے آئیل مارکیٹنگ کمپنی دورہ اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ابھی جو پچھلا ایکسپریشن آف انٹریسٹ تھا وہ ایک جون دو جار اکیس سے تیس جون دو جار اکیس تک ویلٹ تھا ابھی چار ایکسپریشن آف انٹریسٹ اور آنے آلے ہیں ہر دو مہینے کے انترال میں ارثات اگلا ایکسپریشن آف انٹریسٹ ایک اگست کو آئے گا اس کے بعد ایک اپٹوبر پھر ایک دسمبر اور ایک فروری تو ایک فروری والا جو ایکسپریشن انٹریسٹ آئے گا وہ لاسٹ ہوگا اور جو کی ایک فروری دو آجار بائیس سے اٹھائیس فروری دو آجار بائیس تک ویلٹ ہوگا آپ کو کسی بھی ایکسپریشن آف انٹریسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور اس کو پلیئر کرنا ہے اس ایکسپریشن آف انٹریسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک نون defundable فیس لگے گی جو کی دس آزار روپے ہے پلس اپلی کےویل جی ایس ٹی رہی گی جب آپ ایکسپریشن آف انٹریسٹ میں آپ اپلیگیشن فارم بھریں گے تب آپ کو یہ بتانا جروری ہوگا کہ آپ کمپنی ڈپو سے اپنا موبائل ریفیلر بھریں گے یا ریٹیل آؤٹلیٹ سے بھریں گے حالانکہ ایکسپریشن آب انٹریس ڈاکیومنٹ میں کمپنی ڈپو ریٹیل آؤٹلیٹ جہاں پہ موبائل ریفیلر کی لوڈنگ فیسیلیٹی ہے اس کی پوری ڈیٹیل جانکاری دی ہوئی ہے جب آپ ایکسپریشن آب انٹریس میں کلیریفائی کر لیں گے تو آئل کمپنی آپ کو پرویزنیل اگریمنٹ سائن کرنے کے لئے بلائے گی آپ ان کے ساتھ پر پرویزنیل اگریمنٹ سائن کریں گے ارثات یہاں پر آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ اب آپ موبائل ریفیلر سے ڈیزل ریسیلر آئل کمپنی کے بن سکتے ہیں پرویزنیل اگریمنٹ سائن ہونے کے بعد آپ کو موبائل ریفیلر پرچیس کرنا ہے اور اسے پیسو کی گائیڈ لائن کے حساب سے بنانا ہے اس کے بعد میں آپ کو باقی جو نیسیسری لائسنس ہے جیسے پیسو کا لائسنس ہو گیا لیگل میٹرولوجی کا کیلیبریشن سرٹیفیکٹ ہو گئے موٹر ویکل ریلیٹیڈ ڈاکیومنٹ ہو گئے ٹیکس ریلیٹیڈ ڈاکیومنٹ ہو گئے فوڈ ڈ سیویل سپلائی ریلیٹیڈ لائسنس ہو گئے یہ ساری چیزیں آپ کو نبھے دن کے اندر پوری کرنا ہے from the date of provisional agreement اس پوری پروسس میں آپ کا تقریباً پچیس سے تیس لاکھ روپے کھرچ ہو گا جس میں موبائل ریفیلر آدھی ہی سب کی cost included ہے جو آپ ساری فارملیٹی کمپیٹ کر لیں گے تو اپنا موبائل ریفیلر اور سارے ڈاکیومنٹ آئل کمپنی کو پیڈیوز کریں گے اس سمیے آئل کمپنی آپ کے ساتھ میں ایک فیل انٹرپنیر ایگریمنٹ سائن کرے گی جس سمیے پہ آپ کو ایک لاکھ روپے کا سیکیورٹی ڈیپوزیٹ ریفنڈیبل سیکیورٹی ڈیپوزیٹ دینا ہوگا اور یہ ایگریمنٹ دس سال کی عوضی کے لیے ہوگا اس کے بعد آپ اپنے موبائل ریفیلر کو designated retail outlet یا ڈیپوز سے لوڈ کر سکتے ہیں تتھا اپنے customers کو doorstep delivery دے سکتے ہیں یہ پروسس کوئی بہت tough نہیں ہے لیکن پھر بھی ابھی انڈیا میں کچھ startup company ہے جو کی اس میں آپ کو assistance provide کر سکتی ہیں تو یہاں پر سب سے پہلا نام ہے KIP financial consultancy جو کی حصار میں ہے اس کا contact number اور web link میں یہاں پر دے رہا ہوں آپ اس کو visit کر سکتے ہیں دوسرا fintex corporate professional LLP ہے یہ جو پہلی KIP financial اور fintex corporate ہیں یہ دونوں company's آپ کو expression of interest میں participate کرنا company form کرنا startup india میں register کرنا وہاں سے recognition لینا ان ساری چیزوں میں آپ کو مدد کرے گی تثہ آپ کو کچھ حد تک مدد یہ بھی کر سکتی ہے کہ آپ کو mobile refiller کہاں بنوانا ہے اس کے اس کے علاوہ جو آپ آپ کی company ہے repose energy پونے ہم سفر ڈیلی اور آپ کی ایک اور company ہیں fuel buddy ان کا office ڈیلی اور bangalore دونوں جگہ ہے یہ repose energy ہم سفر ڈیلی اور fuel buddy یہ ساری جو company ہیں یہ آپ کو startup india میں register کرنا company register کرنا باقی ساری process میں تو آپ کو مدد کرے گی اس کے علاوہ آپ customer acquisition میں بھی مدد کرے گی definitely اس کے اوپر آپ سے رویلٹی charge کرے گی تو یدی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ موبائل refiller چلانا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے customer خود نہیں پکڑ سکتے ہیں تو آپ ان company کا سیوگ لے سکتے ہیں اگر آپ ان company سیوگ لیتے ہیں اور مانو کہ انہوں نے دو customer دیئے اور دو customer اپنے خود نے acquire کیے ہیں تو اس time پہ آپ رویلٹی کا distribution کیسا ہوگا یہ تھوڑا سا gray area ہے تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچ ویچار کر کے کام کریں کہ آپ کو صرف documentation کے لئے consultancy چاہیے ہے یا پھر آپ customer acquisition یا loyalty point یا order booking وغیرہ کے لئے بھی آپ help چاہیے ہے یہ documents کے ہمسفر ڈیلی اور فیول وڈی ڈیلی میں آپ جا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آپ کا پورا موبائل ریفیلر کے بارے میں جانکاری اور اس کی process کیا ہے فیول entrepreneur بننے کی یا diesel reseller بننے کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا میں آپ کا بہت بہت دنیو کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور سنا ایسی پنو بنتی کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تدہ بیل آئیکن دبائیں تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو پوست کروں آپ کو امیدیٹ الارٹ مل سکے